اسلام علیکم میرے تمام دو دیکھنے والے دوستوں کو رات کا سلام پاکستان میں خیر سے صبح ہو رہی ہے سب کو صبح بخیر اور ہمارے پاس سب رات ہو رہی ہے انشاءاللہ ہم آپ سولنے کی تیاری بھی ہیں تو امید ہے آپ لوگ کا دن اچھا گزرا ہوگا اور سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کو میرے بالوں تندازہ ہو رہا ہوگا کہ میرے بالوں پر کوئی تجاربات کی ہیں ٹھیک ہے تو آج تک میں نے بالوں کو ڈائی بھی کیا ہے آج اور دوسرا میں نے ان کو ایک طرح آپ کہہ لیں ماس کہہ لیں یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ان کی بہن تھوڑی سی نیوٹرین کیا اس میں جناب ہم نے تجربہ کیا پیاس کا پانی اور کافی وائٹیمن ای ان چیزوں کو ملا کے سر پر لگایا گیا اس سے کافی اچھے لگ رہے ہیں بال کافی سلکی ہو رہے ہیں امید تو تھی کہ یہ کلر بھی دے گا مگر کلر اتنا اچھا نہیں آ رہا تھا اس کا کیونکہ میرے گریب تھوڑا زیادہ ہو رہا تھا بال تو اس لک نائس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بالوں کی شاین دیکھ سکتے ہیں ابھی میں نے کیونکہ ابھی رات کا ٹائم ہے تو میں نے دھوک ہے تو میں نے پھر بالوں میں پتہ کچھ نہیں لگایا کہ اس کو سپری وغیرہ نہیں لالا بالوں میں تو جس کی ویسے توسے فلافی ہو رہے ہیں میرے بال تو بہرحال اچھا تجربہ رہا تو آج کل یہی فائر ٹائم ہے تو چلو تھوڑا سا اپنا جہاں تجربات ہو رہے ہیں اور ایک چیز میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پتہ نہیں میرے ساتھ میرے علاوہ اور کن کن یہ چیزیں بچ پر میں سب نے کھائی ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں جی یہ ہے تل کی مٹھائی تل کے لڈو جیسے ہوتے نا یہ ویسے جو میں اگرے دن میں بنانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ صحیح نہیں بنے تھے تو میں نے آج اسی کھائی کسی سے یہ بہت مزدار ہوتے ہیں بہت ہیلتھی ہوتی ہے یہ سنیک تو میں ابھی فارغ بیٹھا ہوا تو سونے سے پہلے تو میں نے کہا چلو یار اس کو تو اسے ٹیس کر کے سوے جائے اور آپ کو ساتھ یہ شیئر کیا جائے کیونکہ یہ بہت یونیک چیزیں ہوتی تھیں پہلے زمانوں میں جب سب لوگ بڑی عورتیں بنائے کرتی تھیں گھر کی چیزیں ہوتی تھیں بچے زیادہ پاپڑ چپس کے بجائے چکتے ہیں نا وہ ہیلتھی چیزیں کھائے کرتے تھے ٹھیک ہے اب یہ خطب ہوگا کہاں اب تو آگیا ریڈی میٹ کہاں چپس لگے بچوں کے ہاتھیں بیک پکڑا دیئے پاپڑ کھا لیے بچوں نے گاند بلاں کھا کے بچے اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں تو یہ بہت ہیلتھی چیزیں ہوتی تھیں کسی زمانے میں تو میں نے یہ آج بنوایا تو میں نے کہا یار یہ میں آپ سے شیئر کروں اور بہت مزدار ہوتا ہے اس میں چینی کے بجائے شکر یوز کیا ہم نے گھوڑ یوز کیا گھوڑ بھی میں نے پاکستان سے مانگوایا تھا اور یہ کسی کا گفت تھا میری بہن کا گفت تھا اور میوے والے گفت تھا میوے والا گھوڑ تھا یہ بھائی اور میری بہنہ مجھے بھائی تھا یہ تو ہم نے اس کوئی طرف استعمال کیا بہت مزے کی بنے اس کے اندر جب میوے ڈالے ہوئے ہیں گھوڑ کے اندر ہیں میوے تھے وہ دیل کے اندر بھی آگئے ہیں اور بہت اچھا فلیور دے رہے ہیں تو آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کے کیسے دن گزر رہے ہیں خدا رہا اپنا بہت خیار رکھئے یو آئیلس بہت برا ہے پاکستان میں ابھی اشور ہو رہا ہے ایس ایس اویرنس تو لوگوں کو ہے اپنے جان سے زیادہ پیاری کوئی چیز نہیں ہے اپنا بہت خیار رکھئے پلیز پلیز اپنے گھروں میں رہیں جو چیز گھروں میں ہے وہ ہی استعمال کریں گھروں سے نہ لکھ لیں پلیز سب سے میری التجاہ ہے اور کل کی ایکٹریٹی میں کل میں کام چھے کھیل کھیلنے ہوا رہا ہوں دیکھتے ہیں یہ کس کو کلک کرتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے تو یہ سرپرائز رکھا ہے میں نے آپ کے لئے تو کل کی صبح کے انچالا جو ہے میں وہ جو ویڈیو بناوں گا تو وہ میں آپ کو بڑی سرپرائز ہوگی امید ہے آپ لوگ اس کا انتظار کیجئے گا کیونکہ وہ بہت زبددست کسی زمانے میں وہ شغل ہوتا تھا آگل تو بچوں کو شغل کمپیٹر پر آگیا نا سیل فون وغیرہ موبائل ٹیبلرز وغیرہ ہمارے زمانے میں وہ شغل ہوتے تھے ٹھیک ہے تو وہ بھی اس وقت ملتے تھے یا نہیں ملتے تو آویلبل تھے اور کبھی نہیں ہوتے تھے ٹھیک ہے تو بارہ اور آپ لوگ کو میں نے آج دو تین ویڈیو شیئر کی ہیں لانچ میں میں نے ساکھ کھایا تھا بازرے کی روٹی کے ساتھ رات میں میں نے پھر روٹی نہیں کھائی رات میں میں نے صرف تھوڑا سا قیمہ چمچ سے لے لیا تھا اور ڈائیٹ ہو رہی ہے اپنے بھرپور طریقے سے الحمدللہ لیمو کا پانے بھی پی رہا ہوں میں واک بھی ہو رہی ہے اکسرائز بھی ہو رہی ہے اور اللہ کا شکر ہے میرے سے جاتا بہت اچھی ہو رہی ہے جاتے تو آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں جو کر سکتے ہیں کچ کیجئے اکسرائز کیجئے خوش رہیں اور اپنا بہت خیار رکھیں امید ہے آپ اس ویڈیو کو بھی پسند کریں گے شیئر کیجئے ضرور لائک کیجئے کمنٹ ضرور دیجئے فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اپنا بہت خیار رکھیں محبت بانٹیے اور محبت کیجئے اللہ حافظ سب کو شبہ خیر پاکستان والوں کو اور امریکہ والوں کو پاکستان والوں کو صبح بخیر اور امریکہ والوں کو شبہ خیر اللہ حافظ